بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بارہ ربیع الاول جمعت المبارک 27 سپٹمبر اور تیرہ پنجابی مائنہ آسا کی تاریخ ہے سونے کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا پاکستان میں کام ہوا ہے آج انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ 26 سو 47 ڈاؤن اور اپ 26 ترہتر پر گئی تقریبا 26 ڈالر اپ ڈاننگ ہوتی رہی پاکستان میں پیس کے ریٹ میں اور روے کے ریٹ میں تقریبا پانچ سو روپیہ سے لے کر چھے سو روپے تک کی اپ ڈاننگ ہوتی رہی پورا دن انٹرنیشنل مارکیٹ بھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 26 سو 47 سے لے کر 26 ترہتر کے درمیان میں اپ ڈاننگ ہو رہی ہے تو اس وقت بھی 2653 پر مارکیٹ نظر آ رہی تھی پچاسی شہریہ دو نو ایک گرام سونے کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور 995 امریکی ڈالر میں ایک طولہ سونے کی قیمت بن رہی ہے جیسے کہ کل آپ کو معلوم ہے کہ ہزار ڈالر پر طولہ تھی پانچ ڈالر پر طولے امریکی کی کمی آئی ہے چارٹ کی مدد سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آج پاکستان میں جو پیس کا ریٹ ہے وہ جو ٹاپ ہے وہ دو لاکھ چوراسی ہزار دو سو ساٹھ روپیہ پیس دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ تریاسی ہزار دو سو ساٹھ روپیہ پیس کی خریداری رکھی ہوئی ہے اور نیچے دو لاکھ کیسی ہزار دو سو ساٹھ روپیہ یہ پٹھور روا تضابی جسے ہم لوکل جو گولڈ ہوتا ہے ری میلٹ کرنے کے بعد جو گول بجتا ہے نا اسے ہم روہ پٹھور تضابی بولتے ہیں دو لاکھ کیسی ہزار دو سو ساٹھ روپیہ یہ ایک طولہ کی قیمت آ رہی ہے دینے کی اور دو لاکھ اسی ہزار دو سو ساٹھ روپیہ خریداری رکھی ہوئی ہے اب ہم اسی روے اور پٹھور کا ایک گرام دیکھتے ہیں چووی ہزار ایک سو چودہ روپیہ ایک گرام سونے کی قیمت آ رہی ہے اور اسی کو اگر ہم ضرب دیتے ہیں بارہ اشاریہ ایک پانچ سفر سے تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخواہ کا ریٹ نکلائے گا دو لاکھ ترینوے ہزار روپیہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل جو خام تیل تھا وہ ستا سٹھ اشاریہ آٹھ نو تھا اور آج اٹھا سٹھ اشاریہ ایک چار ہے یعنی سفر اشاریہ چار سات ڈالر پر بیرل پر اضافہ ہوا ہے کروڈ آئل میں اور برنٹ آئل جو ہے وہ اکتر اشاریہ نوچے ہے اس میں بھی صفر شرعہ تین چھ ڈالر پر بیرل پر اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان میں جو کرنسی کے ریٹ ہیں خاص طور پر جو ڈالر ہے جب سے آئی ایم ایف کا معاملہ چلا اور اب اعلان ہونے کے بعد بھی مسلسل کچھ پیسوں پیسوں میں یہ کمی آ رہی ہے کل دو سو ستتر روپے اٹھا سٹھ پیسے تھا اور آج دو سو ستتر روپے ترے سٹھ پیسے پانچ پیسے انٹر بینک میں آج کمی آئی ہے اماراتی درم پچھتر روپے اٹھاون پیسے سعودی ریال چوہتر پہ ایک پیسے دو دو پیسے اس میں بھی کمی آئی ہے پہلے نیچے والا کمیٹس پڑھتے ہیں یہ سمیر علی مہمن صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ السلام علیکم راج صاحب کیا حال چالیں آپ کی جان کے ساتھ انہوں نے یادانی یہ بھی کرائی ہے کہ راج صاحب گولڈ تو پھر گولڈ ہے اسے ہر ٹیم پہ بائے بھی کریں ہر ٹیم پہ خریدنا بھی چاہیے اوپر والے کمیٹس میں ساجہ صاحب آپ کو یہ جواب مل گیا کہ ہر ٹیم پہ گولڈ خریدنا بھی چاہیے بائے بھی کرنا چاہیے کبھی نقصان نہیں دیتا نیچے والے کمیٹس میں ہماری ایک بہن بیٹی پوچھ رہی ہیں جی کہ میں سکس منت سے سوچ رہی ہوں کہ بالیاں لوں گی مگر ڈیلی گولڈ اوپر ہی جا رہا ہے تو مشردیں تو جی بالیاں کتنا ایک ہیں گرام کی دو گرام کی تین گرام کی تین گرام کی اچھی بالیاں آ جاتی ہیں اگر آپ جھمکی والی بالی بنوائیں گی تو زیادہ زیادہ جو بالی ہے وہ چار یا پانچ گرام کی تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا اب تک آپ کو پرچیز کر لینی چاہیے تھی اوپر والی بھی شاید ہماری کو بہن بیٹی ہیں یہ فرا خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام علیکم سر کہ پلیز اپرائی مائی کوئیسچنن نیکس ویڈیو کہ انڈیا میں جو نیوز ہے کہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو چاندی کا ریٹ ہے وہ ستائی ہزار تولہ تک جائے گا تو جی اس کے بارے میں تجزیہ دیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو خاص طور پر انڈیا دبائی سعودی ریبیا یا یوکے امریکہ یہ خالص مارکیٹ کے حساب سے مارکیٹ کا ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے جیسے ابھی انٹرنیشن مارکیٹ میں دس سو چودہ ڈالر پر کیجی ہے کل یہ تھی دس سو بیالیس ڈالر پر کیجی تو آج سمجھ لیں کہ اٹھائیس ڈالر پر کیجی پر کمی آئی ہے سب سے نیچے دیکھ رہے ہیں گیارہ شہر یا آٹھ تین لکھا ہے اگر آپ اس کو ضرب دیتے ہیں ایٹی تھری پوائنٹ سکس زیرو سے تو انڈیا کا ریٹ نکلاتا ہے کل منڈی تیز تھی تو انڈیا میں ایک ہزار رپیہ انڈیا تولہ آ رہا تھا آج منڈی کم ہوئی ہے تو انڈیا میں جو ہزار سے کم ہو کر نو سو نوے انڈیا روپیز کا ایک تولہ آ گیا ہے اٹھائی ہزار رپیہ تولہ جانا ممکن نہیں ہے تریاسی ہزار کچھ سو رپیہ تو انڈیا میں گولڈ کا ریٹ ہے ایک تولے تین ہزار رپیہ تولہ پاکستان میں بنتا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا بے با مرتبہ درود اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی حال پر سوابہ اکرام پر